ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانا کھانے کا من بھی نہیں کرتا تو لگتا کچھ آسان سی ریسی پی ہو جو جھٹ پر بن جائے کھانے میں بھی سوادش لگے تو بس اس کے لئے میں نے لے لیا ہے کٹے بھی پیاج اس میں ڈال دینا ہے اس میں مرچ کٹا ہوا اس کے بعد اس میں ٹوارٹر ڈال دیں گے اور یہ ایک مرچی کو میں نے چھوٹے پیس میں کٹ کیا ہے اب اس میں ڈال دینا ہے کالی مرچ اس کے بعد سوادم سر نمک ڈال دیں گے نمک میں جب ڈال رہی تھی نا تو ویڈی جو اس کی پھو گئی تھے اب اس میں ڈال دینا ہے ایک چمچ ٹمیٹو کیچپ اور یہ میں نے مایو کا استعمال کیا ہے ڈیر سے دو چمچ میں مایو ڈال دیں گے اور ان سارے چیزوں کو ڈال کے اچھے سے ملا لینا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو ڈالنا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں اور کچھ پیس میں نہیں ایڈ کرنا ہے تو بس ان سارے چیزوں کو ڈال کے ایک سائٹ میں رکھ دینا ہے اب ہم لے لیتے ہیں بریڈ بریڈ پر ڈال دینا ہے ہمیشہ یہ دیکھیں ٹ جو ہم نے اسٹیفنگ بنا کے رکھی دینا اس کو ڈال دینا ہے اچھے سے اس پہ کور کر دیں اس کو یہ بہت ہی بڑی اپن کے تیار ہوگی اور آسان بھی ہے بنانا تو بس اس کو اچھے سے کور کر دینے کے بعد ایک بریڈ کے اُڈلیں گے اور اس طرح سے اس کو کور کریں گے اب اس پہ ہمیں ڈال دینا ہے چیز بس چیز سے ہی اور بھی شادش پن کے تیار ہوگی اور یہ تو بچوں کو بہت جاتا پسند آنے والی ہے تو بس اس طرح سے میں نے چیز کا استعمال کیا ہے اس پہ اس کی بینہ یہ بہت ہی شادش پن کے تیار ہوگی تو بس میرے پاس چیز تھا تو میں نے ڈال دیا اس پہ اور تھوڑا سے میں نے پنیر کی اس طرح سے ٹکڑے کو اس پہ رکھ دیا اب ہم اس پہ ڈال دیں گے کوٹی ہوئی ڈال مش مطلب چیلی فلیکس اور ایرگینے اور ایرگینو ڈال دینے کے بعد اچھے سے پہ ملا دینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کو ڈال کے ایک سائٹ میں ہمیں رکھنا ہے یہ ایک سینڈوچ ہمارا بن کے تیار ہو گیا اب دوسرے کو بھی بس اسی طرح سے جیسے میں نے بس کیچپ لگانا ہے اسٹفنگ کو پورا لگا کے کور کر دیں اس کے بعد اس پہ چیز ڈال دینا ہے و پنیر بس اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے کیا تھا دوسرے کو بھی اسی طرح سے بنا لیں گے اس کے بعد ایک سائٹ میں میں رکھ دیا ہے تو اس کو ہلکا سا کرم کر لینا ہے اس کے بعد آدھا چمچ کے تقریبا میں نے تیر ڈال دیا یہ بینہ تیر کی بھی بن جائے گا اور میں نے آدھا چمچ تیر ڈال دیا اور اس کو اس سے ڈھک دیا ہے تقریباً تیز سے چار میٹ کے بہت زیادہ نہیں اس کو ڈھکنا ہے وہ تب چیز اچھے سے ملڈ ہو جائے اس پر اس کا جرور دیاں دے یہ ہمارا سٹینڈویچ بن کے تیار ہو گیا ہے تو بس اب اس کو فٹا فٹا سرف کر لیتے ہیں تو ہے نا یہ بہت آسان سی ریسیپی اور کم چیز میں بڑھیاں بن کے تیار ہوگی اگر پنیر اور چیز آپ کو نہیں ڈالنا تو اس کو اس کیپ بھی کر سکتے ہیں پھر بھی یہ بہت بڑھیاں بن کے تیار ہوتا ہے تو بس اس کو میں نے کیچ اپ اور منگوز سے ایک کے ساتھ سرف کر لیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہو تو سسکرائب کرنا نہ آبو